اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ایک لڑکی نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا تھا سکس مائی 2019 کو تو ایک سال ہو گیا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں گوایا دیکھتے ہیں کیوں فائدہ نہیں گوایا ایک سال ہونے کو ہے تو انہیں ڈائیٹ فالو کی ہے نہیں کیا ایشو ہے تو دیکھتے ہیں آج ہائی برو آئی ویریکو سیل آئی نیڈ یور ہیلپ تو میں نے انہیں میسج کیا جی بھائی آپ نے میری ڈائیٹ فالو کی ہے کون سے گریڈ کی ویریکو سیل ہے اور میڈیسن وغیرہ تو یوز نہیں کر رہے میری ڈائیٹ فالو کرو گے تو میڈیسن کو ہی نہیں یوز کرنی ٹھیک ہے اور اس بات کی میں گرانٹی دیتا ہوں آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ یہ میسج میں نے نے کہا انہیں نے کہا نئی برو مطلب ڈائیٹ کا غرہ فالو نہیں کی ابھی تک ڈاکٹر کے پاس نہیں کیا مجھے فیل ہوتا ہے کہ گریڈ ون کی ویریکو سیل ہے اور مجھے پین بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور میں رننگ بھی کرتا ہوں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پلیننگ کر رہا ہوں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی مجھے کون سے گریڈ کی ویریکو سیل ہے یا پھر مطلب کچھ اور مسئلہ ہے تو میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہہ رہے ہیں میرے فیزیکل ایکزیم ہو گا ان کا کوئی دھائی مہینے بعد تو میں اس کے لئے خود کو کیسے تیار کروں میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس ٹائپ کی ویریکو سیل ہے ٹھیک ہے کیا فیل ہوتا ہے آپ کو تو ایک دفعہ الٹرساون کروانا ضروری ہوتا ہے فرس ٹائم الٹرساون کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہاتھ سے فیل نہیں ہو پاتی وہ الٹرساون کے اندر آتی ہے تاکہ ہم ہمیں پتہ لگ سکے کہ ایکچول میں ہمیں پروبلم کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو میں نے کہا انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا وہ کس ٹائپ کا جو فیزیکل ایکزیم ہے آپ کا وہ کس ٹائپ کا ہے تو انہوں نے کہا سکسٹین ہنڈرڈ میٹر ان سکس تھرٹی منٹس پتہ نہیں یہ کیا مطلب ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی تو ہائی جمپ چھے منٹ اور تیس سیکنڈ میں ان کو ختم کرنا ہے یہ یہ سکسٹین میٹر کا دسٹنس تو ہائی جمپ انہوں نے لینا ہے فور فیٹ کا لانگ جمپ جو لینا ہے ٹویل فیٹ کا فور سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر کے لیے اپلائے کر رہے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ریٹن ایکزیم جو ہے وہ کلیئر کر لیا تو آپ فیزیکل ایکزیم جو ہے وہ رہے گیا میں نے کہا سب سے بہلے جاؤ الٹرساؤنڈ کرواؤ تاکہ آپ کو پتہ لگے اور آپ کسی قسم کی فلال ایکسرسائز نہ کرو ٹھیک ہے میں نے کہا ویریکو سیل کے اندر آپ جمپ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے میں انہوں نے پھر کہا کہ میں فرائیڈی کو ہسپٹل جاؤں گا میں ان سے یہ پوچھ لوں گا تو ایک مہنے پہلے میں رائیڈ ٹیسٹیز ایک مہنے پہلے میں رائیڈ ٹیسٹیز میں جو ہے سیلنگ فیل ہو رہی تھی ویڈاوٹ پہن تو انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو میں نے آر ویڈک میڈیسن لی اور میں ٹھیک تھا صحیح ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی مطلب بیچینی سی ہوتی ہے جو مطلب نیچے کے ایریا جو پیلوے کے ایریا ہوتا ہے یہ ایریا جو ہے یہاں پہ بیچینی سی فیل ہوتی ہے انہیں تو یہ کہا انہوں نے پوچھا کہ یہ کس ٹائپ کا سمٹم ہو سکتے ہیں کیا پروبلم ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میں سم ٹائم رننگ کرتا ہوں مجھے سیلنگ ہوتی ہے تب بھی انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ مطلب آپ روکو انہوں نے کہا ہے آپ جو کر رہے ہو وہ کنٹینیو کرو تو انہوں نے کہا کیا اس وجہ سے ہو رہا ہے میں نے کہا میڈیسن آپ نے نہ یوز کرو اور میں نے کہا رننگ جو ہے ویڈیسیل کیلئے اچھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں الٹرساونڈ کروانگا تو تب آپ سے کونٹیکٹ کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے پھر سیون مائی کے بعد فورٹین مائی 2019 کو انہوں نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا بھائی آج چیک کرایا تھا ان الٹرساونڈ بھی بٹ کچھ نہیں آیا ریپورٹ میں جی آپ مجھے اپنی ریپورٹ بھیجھنا نو مریکو سیل نو آئیڈرو سیل بٹ پین پھر بھی رائٹ سائیڈ میں انکمفرٹیبل کیوں ہوتا ہے شام کے ٹائم ڈاکٹرز آلسو ڈیڈنٹ گیٹ دیٹ بھائی ابھی باہر ہوں کہ میں ابھی باہر ہوں ابھی الٹرساونڈ ریپورٹ گھر جاتے ہی سینڈ کر دوں گا آپ کو ریپورٹ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی ہیں سپورٹر کے لیے سیجیس کیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہی کرتے ہیں تو یہ الٹرساونڈ ریپورٹ تو ابھی مجھ سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو میں شو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو پھر اس کا وائس مل پلے کرتے ہیں آہ سوری آپ میڈیسن کیوں یوز کر رہے ہو جب میڈیسن کیوں یوز کر رہے ہو یہی توڑی بہت ڈائٹ فالو کرو زیادہ نہیں گرم پانی یوز کرو اور نارمل خوراک کا اور فائبر جس میں زیادہ ہو فروٹ کا اور دودھ بھی ہو پھر میرے کو سیل بھی نہیں آئیڈرسیل بھی نہیں تو کیوں یوز کر رہے ہو تو خراب کرو گے انہیں کہا اوکے برو بٹ انکمپٹیبل پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں واپس کر دوں بھائی میڈیسن فور دن کے لیے لے کے آیا تھا ہمیں ڈاکٹر نے ایک منت کی بولا تھا جی جی بھائی میڈیسن واپس کرو بلکل میڈیسن محبس کرو کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیسن نہیں اس کرنی جو میں نے بتایا وہ فالو کرو اور باقی کوئی بھی کنفیوجن مسئلہ ہو تو مجھے بتانا چاہیے سٹوڈنٹ انہوں نے کہا میں سٹوڈنٹ ڈیلی سٹڈی کرتا ہوں دس سے بارہ گھنٹے ٹھیک ہے سٹنگ تو یہ ڈسکمفٹ جو فیل ہو رہا تھا انہیں سٹنگ سے ہو رہا تھا مجھے اس وقت جو یہ بات کر رہے تھے تو مجھے ان کی بات سے ہی آئیڈیا ہو گئے تھا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دیفنیٹلی اراؤنڈ ٹو ایئر سے سٹنگ ہے جی جی بھائی یہ اسی وجہ سے آپ بیٹھتے جانا ہو بیٹھنا تھوڑا کام کرو ٹھیک ہے بھائی آگے جیسا بھی ہوتا ہے پھر آپ سے بات کرتا ہوں پھر ففٹین مائی کو انہوں نے یہ میسیج گیا تھا پھر میں نے جواب دیا تو انہوں نے پھر کوئی ریپلائے نہیں کیا مطلب ففٹین مائی ٹو تھاؤزن نائنٹین کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تو پھر میں نے انہیں ٹوئنٹی سکس اپریل کو میں نے انہیں میسیج کیا میں نے کہا ہے ہائے آپ کی وریکوسیل ٹھیک ہوئی کے نہیں بھائی وریکوسیل نہیں آئی تھی ریپورٹ میں ٹھیک ہے مجھے تو یاد نہیں تھا کہ ان کی وریکوسیل آئی تھی کہ نہیں تو میں نے صرف کنسلٹ کیا کہ کیا ایشو ہے ڈاکٹر کو دکھایا تھا کچھ بھی نہیں تھا بٹ لٹل بٹ ہیوینیس ابھی بھی رہتی ہے بس شیپ نارمل ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے ڈائیٹ اور لائف سٹیل فالو کی ہے جو بتایا تھا کچھ دن کیے تھا بس اس ٹائم بٹ رپورٹ کلیر آئی تو پھر تو پھر چھوڑ کیوں دیا اور 2019 سے لے کے ابھی 2020 ہو گیا تھے تقریباً ایک سال ہو گیا آپ کا تو آپ نے اس کے بیچ کتنی دفعہ مصروریشن کی یہ بتانا سچ سچ بولنا تو سب سے پہلے میں نے ان کا تھانکس کہنا چاہوں گا ان کو کیونکہ انہوں نے سچ بولا ٹھیک ہے تو انہوں نے ان کا تھری ٹو فور ٹائمز میں منت میں مصروریشن کرتا ہوں صحیح ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں ہم مصروریشن نہیں کرتے یہ مصروریشن اگر آپ نہیں کر رہے ہو اور آپ پین ہوتا ہے مصروریشن نہ کرنے کی وجہ سے تو آپ نے واقع کرنی ہے پھر ریسٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا تھری ٹو فور ٹائمز مطلب میں منت میں مصروریشن کرتا ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی آرہا بیٹھتے بھی ہو آپ کی کوئی ایکسرسائز بھی نہیں ہے اور آپ یہ بھی کر رہے ہو تو پھر پروبلم تو بنے گی آگے دیکھتے ہیں وہ ڈائیٹ کیوں چھوڑ دی آپ نے اس کا بھی بتاؤ اس سے فرق پڑتا ہے بھائی جی بھائی اتنا سٹکلی فالو نہیں ہوئی تب سے سارا دن لائبریری میں ہی ہوتا ہوں نہ تو جی جی ماسٹر بیشن جب تک نہیں چھوڑو گے تو کوئی بھی تکلیف آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ بھی آپ کو لگ جائے گی ٹھیک ہے زیادہ ماسٹر بیشن کرنے سے آپ کی جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ چھوٹے ہونے سے سمٹائمز ان میں بلڈ آتا ہے سپرم سے ٹھیک ہے یہ بہت کریٹیکل کی سیچویشن ہو جاتی ہے اور زیادہ ماسٹر بیشن کرنے سے آپ کی ٹیسٹیز چھوٹے ہو کے وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس سے پھر سرجری کر کے انہیں واپس نکالنا پڑتا ہے پیٹ سے تو اس بات کا بھی دیان رکھنا ہے اور باقی یہ جو ہیوینس فیل ہوتی ہے اور ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے ماسٹر بیشن ہی اس کا ریزن ہے تو یہ آپ بس زنگی میں خود سے پرومیس کر لو کہ یہ چیز کبھی نہیں کرنی ہے شادی کر لو مگر یہ چیز نہ کرو اچھا آپ اس طرح کرو کہ سٹریٹ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی سانس روکو ٹھیک ہے سانس نہیں لینی آپ نے اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے تیسٹیز پھرکو اور زور لگاو نیچے کی طرف پیٹ کے نچلے جس طرح کانسٹیپیشن ہوتی ہیں بندہ زور لگاتا ہے تو اسے فل زور لگانا اور ساتھ میں خانسی بھی کرنی ہے تو دیکھو ساتھ میں چیک بھی کرنا ہے سانس نہیں لینی آپ نے سانس کو روک کر رکھنا ہے جتنا کنٹرول کر سکتے سانس ساتھ ساتھ چیک کرتے رو تیسٹیز پھات لگا کے کیا گولی ایکسٹرا فیل ہوتی ہے جیسے فلوےڈ کچھ ایکسٹرا فیل ہوتا ہے یا کچھ وین فیل ہوتی ہے سو جی آپ شروع شروع میں بریکو سیل پیدای یہاں سے ہوتی ہے ٹ Pak Et بریکو سیلڈویلپ ہی سیلڈویل پھر ہیاں سے ہوتی ہے پہلا آ دس کمپٹ فیل ہوتا ہے پھر ہیوی نس فیل ہوتی ہے پھر کرتے کرتے ہلکا آ ہیلکا پیین فیل ہوتا ہے کرتے کرتے بندے کو تو اتنا نولیج ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ بریکو سیل بن جاتی ہے تو شروع میں میرے ساتھ بھی ایسی ہوتا تھا وہ سوکت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بریکو سیل ہے یہ کیا بلا چیز ہے کیا وین سوچ جاتی ہے وہ سوکت مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا پر یہی چیزیں میرے ساتھ بھی ہوتی تھے کبھی کبھی زیادہ پین ہو جائے تھا کبھی ڈسکمفٹ رہتا تھا کبھی ہنگنگ رہتی تھی ٹھیک ہے پر ہنگنگ تو ہے بھی نیچرل تو سمجھ تو نہیں لگتی بندے کو پر ماسٹر بیشن کنٹینیو تھی پھر یہ پرابلمز آئیں تو آپ دھیان رکھنا کہیں آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے بس جتنے جلدی ہو سکے اس چیز کو چھوڑ دو تو پڑھائی کا زیادہ پریشر ہے پریشر تو اس ٹائم دماغ اس کی طرف جاتا ہے دیکھو پڑھائی کا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے تو میرے دماغ ماسٹر بیشن کی طرف جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے مائنڈ ہمیشہ سکون چاہتا ہے وہ آسانی چاہتا ہے وہ کبھی بھی تکلیف کی طرف نہیں جائے گا جس سائیڈ اسے درد ملتا ہے وہ مائنڈ آپ کا سائیڈ جائے گئے نہیں وہ ہمیشہ سکون کو ڈونڈے گا چاہے اس میں آپ برباد ہوتے ہو جو کچھ بھی ہوتے ہو تو آگے دیکھتے ہیں نہیں سٹرس پہ تو مائنڈ کرنے کا دل کرتا ہے تو اس سے تو پرابلم اور بڑھتی ہے دیکھو آپ پڑھائی کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کو پڑھائی کا سٹرس ہے اور اس وجہ سے آپ مائنڈ کرو گے تو آپ کو پتہ ہے مائنڈ کرنے سے جسم ویک ہوتا ہے مسلز کمزور ہوتا ہے آپ کے مسلز بنتے کہاں سے آپ کی بوڑی کے اسی سپرم سے بنتے ہیں وہ سپرم آپ نکال دیتے ہو تو آپ مجھے ایک بات دتاؤ جب اس پرم نکل جاتا ہے آپ کو بتا ہے اس سے میموری ویک ہوتی ہے یاداش کمزور ہوتی ہے کیونکہ بندے کو غصہ آتا ہے ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ غصہ ہوتا ہے ٹرائنس آتی ہے جسم میں اور سو پروبلمز ہوتی ہیں تو کچھ کام ایسا کرو جیسے بڑھائی کو دل نہیں کرتا کچھ ایسا کرو جیسے آپ کو فائدہ ہوئی ہے تو الٹا آپ اور نقصان کر رہے ہو وہ ٹینشن لینے آپ کے لئے زیادہ اچھا ہے پر یہ ماسٹر بیشن کرنا آپ کے لئے زیادہ نقصان ہے تو ٹینشن لینے کا میں نے اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ سٹریس آپ کچھ ٹائم تک لیتے اور وہ ختم ہو جاتا ہے پر ماسٹر بیشن آپ کو دیمک کی طرح جیسے دیمک لکڑی کو کھوکلا کر دیتی ہے نا ویسے یہ ماسٹر بیشن آپ کے جسم کو آپ کی بوڈی کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے یہ کبھی نہیں کرنا تو بھائی اب میں کچھ مین پوائنٹس بتاؤ کہ کیا فالو کرنا چاہیے اور ماسٹر بیشن ریسسٹ کرنے کے لئے کچھ ٹپس بتاؤ کہ ماسٹر بیشن کیسے میں کوئٹ کر دوں ماسٹر بیشن سے خود کو کیسے کنٹرول کر لوں اور کچھ مین پوائنٹس بتاؤ جس مطلب ڈائٹ فالو کرنے کے لئے آسانی ہو سب سے پہلے تو جتنا ہو سکے گرم پانی کا استعمال کرو ٹھیک ہے اور پانی بوائل کر کے پیائے کرو ساف پانی پیائے کرو دوسری چیزیں پپلک واش روم نہ یوز کرو ماسٹر بیشن کبھی نہ کرو اور کونسٹر بیشن کبھی نہ ہونے دو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ مطلب کی ہی مت یوز کرو کبھی بھی بس ان باتوں کا دیان رکھو ٹائٹ کپڑے نہ پہنو بس یہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں آپ اگر کنٹرول کرتے ہو تو آپ کو یہ پروپلم کبھی ہوگی نہیں باکہ آپ نارمل لائف بسا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا بھائی اب شاید کچھ دن رائٹ ٹیسٹی کے اوپر میں سلائٹ سی سسٹ فیل ہوتی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے تو وہ سسٹ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے ماسٹر بیشن اس کی ریزن ہے ماسٹر بیشن ہوتی ہے اس کے بعد کونسٹر بیشن ہوتی ہے اس کے بعد بندہ سٹریس لیتا ہے ساری چیزیں ملکے اوپر سے آپ کی ڈائیٹ بھی ایسی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ملکے آپ کی بوڈی کے اندر آپ کی ٹیسٹیز کے اندر آپ کے سکوٹرم کے اندر انفیکشن بناتی ہے چاہا چاہے وہ پھر ویریکوسیل ہو وہ سپرمیٹک کوڈ ڈیمیج ہو وہ سسٹ ہو وہ آئیڈروسیل ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے تو یہ اتنی گندی چیز ہے پر ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ گے تو کہے گا ماسٹر بیشن ہیلتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں دیکھو ماسٹر بیشن پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا دل تھنڈا کرنا پڑے گا آپ دل کیسے تھنڈا ہوگا ٹھیک ہے آپ کا بہت دل کرتا ہے نا ماسٹر بیشن کرنے کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے تو سب سے پہلے کرو ٹھیک ہے دل کھول کے کرو مطلب ایک دن اپنا سیلیکٹ کرو ایک ٹائم سیلیکٹ کرو کوئی اس گھنٹے میں میں نے کرنا ہے اور ایک ہی گھنٹے کے اندر یہ کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ چار سے پانچ بار کر جاؤ ٹھیک ہے کتنا دل کرے گا فل کرو صحیح دل اپنا تسلی کر کے ہر ایک چیز سے ٹھیک ہے اپنا دل تسلی کر کے اس کے بعد آپ نے کبھی ماسٹر بیشن نہیں کرنی کیونکہ بندہ ایک بار ماسٹر بیشن کرتا ہے نا دوبارہ کرتا ہے تو کچھ تھوڑی فیلنگز آتی ہیں فرس ٹائم تو بہت زیادہ جوش ہوتا ہے سیکنڈ ڈائم کرتا ہے تو کچھ تھوڑا بہتر لگتا ہے مگر پینس میں پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تیسری دفعہ آپ کرو گے تو پینس جلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جلنے کیوں لگ جاتا ہے آپ کی وینز ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پینس کی وین نظر آنے لگی ہے تو یہ پروبلم یہی سے جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی سے یہ پیدا ہوتی ہے یہ مسئلہ یہی سے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے آپ مستر بیشن اتنی کرو اپنا دل تسلی کرو اس کے بعد آپ خود سے پرومیس کرو کہو کہ آپ نے کبھی مستر بیشن نہیں کرنی ٹھیک ہے جیسے آپ نے یہ پرومیس کی اپنے آپ سے کہ آپ نے مستر بیشن کبھی نہیں کرنی تو نیکس ایک دن چھوڑ کے جس دن آپ نے کیا اس سے نیکس دن آپ کا دل نہیں کرے گا اس سے اگلے دن آپ کا پھر ہلکہ ہلکہ دل کرنے لگے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے نہیں کہتنی کیونکہ آپ کی بوڈی آپ کی مسئلز آپ کی امیون سسٹم ہر ایک چیز سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب بندے کے اندر طاقت فیل ہوتی ہے انرجی آتی ہے تو پھر دل کرتا ہے مستر بیشن کرنے کو اس ٹائم آپ نے روکنا ہے آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اکیلے کبھی نہیں بیٹھنا کوشش کرو فیملی کے ساتھ بیٹھو فرینڈز کے ساتھ بیٹھو اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو مطلب یہ سیکشل باتیں جو کرتے ہیں اور اس طرح کی پوسٹ دکھاتے ہیں انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز دیکھنا فیس بک کی از زیادہ یوز کرنا انسٹرگرام یوز کرنا تو ان چیزوں سے بچھو اگر دیکھنا بھی ہے تو بندہ شادی کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جو سیلف کنٹرول ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو اپنے آپ پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لائف میں کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکتے مطلب کیا فلویڈ سے فیل ہوتا ہے یا کیا فیل ہوتا ہے اس میں سسٹم میں کیا فلویڈ سے کچھ پانی سے نظر آتا ہے ایسے جیلی ٹائپ کا جیسے ہنڈے کی زردی ہوتی ہے نا ویسے جیسے ہنڈے کی جیلی ہوتی ہے ویسے فیل ہوتا ہے یا کس ٹائپ کا فیل ہوتا ہے آپ کو تو وہ مجھے بتا دو اور کیا آپ نے مطلب پریشر لگا ہے اس طرح زور لگا کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ چیز اگر ٹیسٹیز کے علاوہ مطلب رائٹ سائیڈ بھی فیل ہو رہی ہے لیفٹ سائیڈ بھی اگر ٹیسٹیز کے ساتھ کچھ اور ایکسٹرا فلویڈ فیل ہو رہا ہے تو وہ سسٹ بھی ہو سکتی اور وہ ہیڈرو سیل بھی ہو سکتی اب یہ کس وجہ سے بنتی ہے ایک تو انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا چوٹ لگنے سے بنتی ہے کہیں ہیٹ مطلب آپ کی تسٹیز کو کوئی بھی جیس ہیٹ کر جاتی اس سے ہوتا ہے اور پھر ماسٹر بیشن ساتھ میں کونسٹیویشن ہو ماسٹر بیشن ہو تو بہرے کسیل گوی ہونا پکا ہو جاتا ہے تو میرا موبائل کا ایشو ہے تھوڑا صحیح ہے وہ پروپر ورک نہیں کر رہا پر مجھے یہ ویڈیو بنانا جو ہے ضروری لگا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں تو اس وجہ سے وہ بار بار چیٹ جو ہے آٹومیٹیکلی نیچے چلی جاتی ہے تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ بھائی پتا ہے کیا ہے میں نے کوئی ہسپیٹل میں دکھاتا بھی دکھتا بھی کہ یہ ہیوینیس کیوں ہوتی ہے بٹ کہیں سے سیٹسفیکٹری ریزلٹ نہیں ملے سب ایسے ہی بولتے ہیں کہ سپورٹر پینو بس انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہیوینیس کیوں فیل ہوتی ہے ہیوینیس کی جو دکت ہوتی ہے وہ کیوں فیل ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہے میں نے بہت سے ہسپیٹل سے ڈاکٹروں سے کنسلل کیا مطلب مجھے کچھ سیٹسفیکشن والا جو ہے آنسر نہیں ملا پھر میں نے انہیں اس بات کا کیا جواب دی ہے بھئی ہیوینیس دیکھو جو بیلی بٹن کی نیچے کے جوہری ہوتا ہے جو پینس کی اوپر کہہری ہوتا ہے جہاں سے ہم ہیر ریموف کرتے ہیں پیوبک ہیر جن کو بولتے ہیں وہ ہم ریموف کرتے ہیں ہم شیو کرتے ہیں تو وہاں پہ ہیوینیس کیوں فیل ہوتی ہے ماسٹر ویشن کی وجہ سے جب آپ ماسٹر ویشن کرتے ہو ٹھیک ہے اس میں ہیوینیس کیوں فیل ہوتی ہے کیونکہ سپرم کم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہیوینیس فیل ہوتی ہے کیونکہ آپ کی سپرمیٹک کورٹ جو ہوتی ہے وہ کام تھوڑا فاسٹ کرنے لگ جاتی ہے اس میں سویلنگ آتی ہے پریشر پڑتا ہے ٹھیک ہے اس طرح جیسے آپ کی یہ کڈنیز آپ کے سپرمیٹک کورٹ آپ کی ٹیسٹیز ٹھیک ہے اس میں کچاؤ پیدا ہوتا ہے جتنا آپ مطلب ماسٹر ویشن کرتے ہوئے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کی ٹیسٹیز فور اگزمپل نیچے ہنگنگ ان میں نیچے لٹک رہے ہیں ٹھیک ہے سکن لٹک گئے آپ کی ہیڈ کی وجہ سے آپ ماسٹر ویشن کرنا سٹارٹ کرو اپنے پینس کے وہ مطلب جیسے بندہ ماسٹر ویشن کرتا ہے نا ویسے آپ کرو ٹھیک ہے کچھ ٹائم بعد آپ دیکھو گے آپ کی ٹیسٹیز آٹومیٹکلی اوپر کی طرف آ جائیں گے کیوں اوپر آتے ہیں کچاؤ ان میں کیوں پیدا ہوتا ہے کیونکہ سپرم ان میں جمع ہو رہا ہوتا ہے جب بھی سپرم جمع ہوتا ہے وہ تھنڈے ہوتے ہیں جب تھنڈے ہوتے ہیں تو ٹیمپریچر ان کا کم ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اوپر کی طرف آ جاتے ہیں تو جب اس میں کچاؤ پیدا ہوتا ہے تو تب یہ ماسٹر بیشن جب سپرم نکلتا ہے تو ایک دم آپ کسی ربڑ کو یا کسی چیز کو اس طرح کھینچ کے ایسے چھوڑو تو وہ عجیب فیل کروائے گی تو ہیوینیس کا کنسپٹ یہی سے اٹھ کے آتا ہے تب یہ ہیوینیس ہم کو فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مین ریزن یہ اس کی ماسٹر بیشن ہے اگر یہ چیز نہیں رہے گی کبھی یہ تکلیف ہوتی نہیں کسی اور بندے کو یہ تکلیف نہیں ہوگی جس کی کڈنیز پروپر وائٹ کریں گی جو ماسٹر بیشن کے اوپر کنٹرول کرے گا جو سیکشل تھوٹس پہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوگا جس کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ماسٹر بیشن نہیں بھی کرتے ٹھیک ہے آپ سیکشل تھوٹس سوچتے ہو صرف مطلب ہر وقت سیکش کے بارے میں سوچنا ٹھیک ہے تو اس سے بھی پینس سے جو ڈروپس آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کی ہیلتھ کو ایفیکٹ کرتے ہیں اس سے بھی ہیوینس فیل ہوتی ہے اب یہ میرے ساتھ ہوتا تھا میں مطلب ایسے سوچتا تھا تو کبھی کبھی ڈروپس آتے تو اتنی زیادہ ہیوینس فیل ہوتی ہے اور اتنی زیادہ کہ مجھے لیٹنے پہ بھی آرام نہیں آتا تھا میں کہتا تھا کیا ایسے کروں کیا کروں سمجھ نہیں آتی پھر کافی دیر بعد جا کے آرام آتا کیونکہ میں لیکز اوپر کر کے لیٹتا پھر ہلکی بھول کی مساج کرتا اس کی تھوڑا وینس کو سائٹ پہ ادھر ادھر کرتا مطلب اپنے لئے کچھ بھی بس طریقہ کرتا تھا کہ مجھے ریلیف ملے پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہاں جو میں سیکشل تھوٹ سوچتا ہوں جو بھی میں مطلب کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہوں ایک دم سے پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کنیکشن ہی سارا اسی چیز کے اوپر جڑا ہے بندہ اپنا مائنڈ کلیئر رکھے اپنے تھوٹ ساف رکھے سیکس کے بارے میں نہ سوچے اور اگر سیکس کو زیادہ دل کرتا بھی ہے تو بندہ شادی کر لے ایک مطلب اچھی لائف گزارے اپنے ہاتھ سے یہ سب کچھ کرنا ایک تو نقصان بھی ہے اور دوسرا آپ کا فیوچر بھی خراب ہوتا ہے اچھا تو پھر آگے دیکھتے ہیں بھائی اوپر سے ٹیڑا ہارڈ سا فیل ہوتا ہے ایک جگہ سمپلی بینہ پریشر کے جیسے کوئی سمپل ہارڈ سا ہو گیا ہو صحیح ہے انہوں نے یہ سسٹ اور سائیڈرو سیل کے بارے میں بتایا تھا تو پھر میں نے انہیں اس بات کا جواب دیا پہلے دیکھتے ہیں انہوں نے اس بات کا کیا ریپلائے کیا ہے جو میں نے ابھی کیا ہے ٹ stubborn 56 سیکنڈ کا تو انہوں نے کہا یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا باطیں میں نے کی ہیں مطلب تین منٹ کا بھیجائے انہوں نے کہا یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہرño پریش کرتے ہیں یہ ہاتھ سا جو فیل ہوتا ہے آپ کو پیمپل ٹائب کا اب یہ سسٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہائیڈر سیل بھی ہو سکتی ہے تو آپ الٹر سابن کرو آپ صرف پانی پی کے جاؤ کھانا آپ نے نہیں کھانا اور زور لگانا ہے کھڑے ہو کے بھی کروانا ہے لیٹ کے بھی کروانا ہے کھانسی بھی کرنی ہے سانس بھی روکنی ہے اور میں نے ریپورٹ کی اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لو کہ آپ مطلب خود اپنا الٹرساون کیسے چیک کر سکتے جب ڈاکٹر آپ کا الٹرساون کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود دیکھ لینا کر رہے ہوتے ہیں آپ خود دیکھ لینا کیا انفیکشن ہوگا آپ کے ڈیسٹیز میں چیز سامنے ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں پریشان نہیں ہو تو ایک دفع الٹرساون کروالو گورنمنٹ ہسپیٹل سے تو جو بھی پروبلم ہوگی وہ سامنے آ جائے گی تو آگے دیکھتے ہیں جی جی بھائی یہ ریزن ہے کنفرم کیونکہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے اور جب بھی کوئی چیز میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں لازمیوں سے نوٹس کرتا ہوں کیوں میرے اندر یہ چینج آ رہا ہے کیا میں نے اسے کھا ہے کیا میں نے اسے سوچا ہے کیا میں نے اسے پہنا ہے کیوں پہلے یہ نہیں تھا کیوں آپ یہ ہو رہے ہیں تو جب آپ بھی یہ سوچنے لگ جاؤ گے نا پھر ریزلٹ اور ٹریٹمنٹ آپ کو خود پہ خود اپنے دماغ میں آتی جائے گی پر یہی پروبلم ہوتی ہے ہم سوچتے نہیں ہیں درد ہوتا ہے دوائی کھا لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ ہو کس وجہ سے رہے تو سب سے پہلے ہر بندہ اپنا ڈاکٹر ہے اس کے بعد جو ہسپیٹل والے ڈاکٹر ہیں ان کی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو دیکھیں میں کیسے ہوں میں کس چیز سے ٹھیک ہو سکتا ہوں مجھے یہ پروبلم ہوئی کس وجہ سے پر ہم آنکھیں مان کر کے ڈاکٹر کے پاس سلے جاتے ہیں پھر میڈیسن لے کے آ جاتے ہیں بس جب میڈیسن پروبلم زیادہ کرتے ہیں سمتائم ریلیف بھی دیتی ہے پر وہ آپ کی بوڈی کو بھی تو نقصان پہنچاتی ہیں صرف ایسے تو نہیں ہے کہ وہ اس پروبلم کو ٹھیک کرتے ہیں کاش کو یہ ایسی میڈیسن ہو جو صرف پروبلم کو ٹھیک کرے وہ جسم کے اور کسی ایسے کو نقصان نہ پہنچے تو یہ بات تو ہے میڈیسن آپ لیتے ہو تو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی پروبلم کو ہی ختم کرے گی وہ پہلے جسم کے اور ایسے کو نقصان پہنچا کے پھر اس پروبلم تک پہنچے گی اور ڈاکٹر تو یہ کہ پیشنٹ پہ ٹرائے کرتا ہے چیزیں ایک دوائی ایک کو ایک دے گا دوسری کو دوسری دے گا جس پہ جو سوٹ کرتی ہو اس کو وہ دیتا جائے گا اگر سوٹ نہیں کرتی تو وہ بار بار چینج کرتا جاتا ہے تو اس چینج کرنے میں جو آپ کے ساتھ پروبلم فیس ہوتی ہے تو کیا وہ آپ کی بوڈی کو ایفیکٹ نہیں کرتی وہ آپ کے مسلز کو ڈیمیج نہیں کرتی وہ آپ کے سٹمک کو خراب نہیں کرتی ایمیون سسٹم کو ویک نہیں کرتی وہ تو کافی چیزیں آ جاتی ہیں اچھا آگے دیکھتے ہیں ہاں بھائی کرواتا ہوں کچھ دن میں ابھی سب بند چل رہا ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے ویسے بھی بھائی تھوڑا پڑھائی کا پریشر کم ہوا ہے تو اب تھوڑا تھوڑس پہ کنٹرول کرتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کہ گورنمنٹ جوب کی جوننگ آ جاتی ہے تب ہی اچھے سے ہسپٹل میں دکھاتا بس اپنی کیر کرو جتنا ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھو مانسٹر بیشن کو ایوائیڈ کرو اکیلے کمرے میں مت بیٹھو اکیلے مت بیٹھو اکیلے مت سو رات کی ٹائم موبائل مت یوز کرو سوشل میڈیا سے تھوڑا سائٹ پہ رہو ٹھیک ہے دیکھو صحیح پر خود پہ کنٹرول کرنا سیکھو جب کنٹرول نہیں ہے تو دیکھو ہی نہیں تو خود کو اور چیزوں میں بیزی رکھو سٹڈی میں بیزی رکھو ٹھیک ہے جب سٹڈی میں پرابلم کہاں پہ آتی ہے اگر آپ سٹڈی کر رہے ہو آپ کو سٹریس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا دماغ فوراں جائے گا مانسٹر بیشن کے اوپر یا موبائل کے اوپر دیکھو کہ وہ بہت اچھا لگتا ٹھیک ہے تو ایک چل میں آپ لوزر وہیں پہ ہوتے ہو کیونکہ آپ پرابلم جو ہے اس کا سامنا نہیں کرتے اس کو فیض نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو وہیں پہ بندے کی جو لوزر کی نشانی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ لائف کی جو سختی ہے اس کو فیض کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس سے مو بہر رہے ہو ہمارے دماغ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے سکون مزہ خوشیاں ہر وقت یہی چاہتا ہے وہ کبھی سختی کی طرف جاتے ہی نہیں بھائی ایک سائز انڈ کسٹوم انسپیکٹر کا ایکزیم کلیر ہوا ہے بہت اچھی بات ہے جی جی بھائی اپنے تھوڑ سچے رکھو اور محنت کرو ٹھیک ہے جو بھی بندہ محنت کرتا ہے اسے صلح ضرور ملتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کسی بندے نے محنت کی اور اسے صلح نہ ملاؤ ہاں ریزلٹ آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ڈائریکٹ آپ نے سٹڈی کی ادھر فوراں آپ کو جوب مل گئی کئی لوگوں کی آپ کہتے ہو کہ لگ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جنہیں ایک دم سے جوب مل جاتی ہے اور کئی کو تین چار سال نکل جاتے ہیں تو یہ ایک ٹائم لگتا ہے لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹائم لگتا ہے پر جو محنت کرتا ہے اسے صلح ملتا بھی ہے بہت اچھی بات ہے مبارک ہو آپ کو بہت بہت اور بہت اچھی کوشش سب کچھ آپ صحیح کر رہے ہو ٹھیک ہے اتنا دیکھو آپ نے اس چیز کو پاس کر لیا اب کتنے لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ہوگی جو آپ نے کر لیا ہے وہ اور لوگوں کے لیے مشکل ہوگا پر اور لوگ مستر بیشن پر کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا اس پر کنٹرول دیں ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے نا تو بس دیان رکھو یار ایک چیز ہیلڈی نہیں ہے نا کیونکہ پتہ نہیں یار کیوں ہوں ہمارا مطلب سوشل میڈیا ہمارے ڈاکٹرز اور کتنے لوگ ہیں مطلب وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کرو مستر بیشن ہیلڈی چیز ہے پتہ نہیں کیوں ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے ہمارا جو ہے وہ جو کہتا ہے نا ینگ ایج ہماری برباد کی ہے ان لوگوں کے ان ڈاکٹروں کی وجہ سے اور یہ گوگل اور اس طرح کے لوگوں نے جو آرٹیکل دیئے ہوئے نا کہ مستر بیشن آپ کرو ہیلڈی چیز ہے اس چیز سے ہم بہت خراب ہوں ہیں کیونکہ مزہ ایک الگ اپنی جگہ اور پھر اوپر سے ہلڈی بھی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ مستر بیشن کرو مزہ تو آتا ہے اس چیز کے اندر اس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا اور دوسرا اوپر سے آپ کو کہہ دے کہ ہلڈی بھی ہے تو پھر مزہ بھی ہو اور ہلڈی بھی ہو صحت بھی آپ کی بن رہی ہو اور فل مزہ بھی آرہو تو کون ایسا بندہ ہے جو مستر بیشن نہیں کرے گا کون ایسا کوئی بھی نہیں ہے اچھا تو پھر آگے انہوں نے کہا بھائی یوگا کر سکتے ہیں نا کچھ دن سے سٹارٹ کیا ہے اس سے پروبلم تو نہیں ہے نا ہاں یوگا لیکس اوپر کر کے جو یوگا ہے وہ ٹھیک ہے صحیح ہے دوسرا یوگا جو ہے وہ سانس روک کے اور ایک دم سے پریشر پھر سانس ایک دم چھوڑنا تو وہ بیرے کسیل کے لیے نقصان ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ٹیسٹیز میں اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ اس چیز کے لیے یہ والا یوگا نقصان ہے باقی اگر آپ نورمل ہو تو یہ یوگا بھی کر سکتے ہو مگر آپ کے ٹیسٹیز میں اور اس سائیڈ میں کوئی انفیکشن یا ایشو ہے تو آپ یہ نہ کرو اوکے بھائی پوش اپس دیکھو اگر بیرے کسیل نہیں ہے تو آپ پوش اپس کر سکتے ہو پھر کوئی ایشو نہیں پوش اپس اچھی چیز ہے جو میں نے بتایا ہے کہ سانس روک کے اس طرح زور لگا کے ساتھ میں کھانسی کرو تو آپ نے چیک کیے کیا وینز سوجی وی نظر آ رہی ہے کہ نہیں ہاں بھائی رائٹ سائیڈ کی تھوڑی سی سوجی ہے ٹھیک ہے تو اتنے ٹائم سے مطلب ایک سال ہو چکا ہے اتنا یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو انہیں وینز رائٹ سائیڈ پر تھوڑی سی سوجی وی نظر آ رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں جی تو پھر ویرے کسیل ہے نا یار اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں انہوں نے الٹرساؤن کروایا ہے سب ڈاکٹروں کے پاس ہی جا چکے ہیں ٹھیک ہے اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کو ویرے کسیلے تو دیکھو خود چیک کرنا اور ڈاکٹروں کا چیک کرنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا بہت کم ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ آپ کے سٹیسفیکشن کے لحاظ سے آپ کو آنسر کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے تو آج تک ایسا کوئی نہیں ملا ٹھیک ہے باقی اب ہیں ضرور اچھے ڈاکٹر ہیں پر زیادہ تر جو ہے نا ڈاکٹروں نے بزنس بنایا ہوئے اسی سے تو آگے دیکھتے ہیں اب سوجن ہے تو پھر بہر ایک اسیل ہے پھر آپ پر آئیٹ سائیڈ بہر ایک اسیل ہے اب آپ پریشان مت ہو ٹھیک ہے الٹرساؤن کروانے تک آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی اور یہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ ماسٹر بیشن نہیں کرنی اگر ماسٹر بیشن کرو گے جو تھوڑی بہت فینس فیل ہو رہی ہیں وہ اس سے کئی زیادہ خراب ہو سکتی ہیں یہ بات اپنے دماغ میں رکھنا ٹھیک ہے تو ایک دفعہ الٹرساؤن کروانے جیسے میں نے بتایا بیسے ہی الٹرساؤن کروانے ٹھیک ہے پھر رپورٹ مجھے بیجنی ہے تاگے میں دیکھ لوں اور پھر آپ کو آگے گائیڈ کر سکوں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک بھائی تھنکس فور یور ویلیویل ٹائم اینڈ سیجیشن الٹرساؤن کرا کے بات کرتا ہوں جلد ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو صحیح ہو گیا اور میں نے کہا آپ کرتے کیا ہو نالج تو بہت ہے آپ کو سٹوڈنٹ ہوں میں نے کہا انسان اگر محنت کرے تو لگن سچی ہو تو نالج مل جاتا ہے میرے سب سے کم مارکس جو ہیں بائیولوجی میں آئے تھے مجھے نفرت ہے بائیولوجی سے مجھے پسند ہے اکاؤنٹنگ کمپیوٹر ہارڈ ویر سافٹ ویر سپورٹس رننگ سائیکلنگ اور مجھے بائیولوجی میں زیرو پرسنٹ بھی انٹرسٹ نہیں ہے زیرو پرسنٹ مطلب بائیولوجی کی وجہ سے میں فیل بھی ہو سکتا تھا صحیح ہے سب سے کم مارکس جو آئے ہیں صرف میں پاس ہوا ہوں اس کے اندر مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے بائیولوجی کے اندر تو اچھا بھائی کالج چل رہا ہے آپ کا بھی نہیں کالج کان چل رہا ہے کرونا وارس کی وجہ سے یونیورسٹری سکول کالج سب کچھ بند ہیں ہماری یونیورسٹری تو سب سے پہلے بند ہوئی تھی ہاں یہ تو ہے بھائی سب کچھ بند ہے آج کل تو یہاں صرف یونیورسٹری ہیں اور یہ بند ہیں اور سب کچھ اوپن ہے بینک اوپن ہے ایٹی ایم اوپن ہے ٹھیک ہے دکانیں اوپن رہتی ہیں لوگ گھومتے پھرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے لگتا ہی نہیں یہاں پہ کرونا کا بچہ شو ہے جب پولیس والی تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تو پھر لوگ گھر میں چلے جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں تو انڈیا جیسے ظلم نہیں ہے انڈیا میں تو مار پیٹ کرتے ہیں ہم مارتے نہیں اچھا بھائی ابھی گھر میں رہنے میں ہی فائدہ ہے بلکل گھر میں رہنے میں ہی فائدہ ہے لوگ مانتے نہیں یہ بھائی لوگ لوگوں کا کیا کہیں یار بس کئی لوگوں کی مجبوری ہوتی اور کئی کا کیا اچھا تو دوستو یہ آج تھی آج کی کنورسیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ اگر اس میں سے کوئی مسٹیک کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ سے اگر کوئی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی بھی بات کرتا ہے تو آپ بھی اسے یہ آنسر کر سکتے ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو انفرمیشن آپ کو بھی مل جائے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پھر دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ